زلق کلگام میں کل دو پہر سے ہم نے دیکھا کہ دو علاقوں میں انکاؤنٹر چر رہا تھا چاہے ہم موٹر گام کلگام کی بات کریں گے یہاں چینی گام کلگام کی بات کریں گے اس وقت ہم چینی گام کلگام میں موجود ہے اور یہاں پہ اس وقت سلطن کے انصار یہی میں پتہ چر رہا ہے کہ یہ انکاؤنٹر جو ہے آپریشن کلوز کر دیا گیا ہے سرک شبل کے جانب سے ناظرین اس میں اگر ہم بات کریں گے کل دو پہر کے بعد ہی فلیس نے ایکس پر اس انکاؤنٹر کی پشتی کی تھی بالکل ناظرین اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ چینی گام کلگام کی بات کریں گے علاقے کی اگر ہم بات کریں گے علاقہ گنجان آبادی والا علاقہ تھا چوبیس گھنٹو میں انکاؤنٹر کلوز کر دیا گیا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہو کہ سرک شبل کی تائیناتی ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے مگر اگر ہم زلک کلگام کے مٹرگام علاقے کی بات کریں گے وہاں پہ انکاؤنٹر ابھی بھی جا رہی ہے سوزرم کے انصار یہی بتایا جا رہا ہے کہ موٹرگام میں ابھی بھی کچھ ملٹنٹس کے چھپے ہونے کی آشنگ کا بتایا جا رہی ہے جیدید ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے ملٹنٹس کو تلاش کرنے کے لئے سرک شبل نے اس علاقے کو اپنے تہویل میں لیا تھا اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ چار ملٹنٹس کو یہاں پہ نیوٹرلائز کیا گیا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویجولز اب تک شیئر کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے ناظرین یہ انکاؤنٹر تب شروع ہوتا ہے جب سرک شبل کو ایک مسد کا اطلاع ملتی ہے کہ اس علاقے میں ملٹنٹس چھپے ہوئے ہیں اور جو ہی سرک شبل نے علاقے کو اپنی تہویل میں لیا کارن اور سرچ آپریشن چلایا گیا اور اس کے پھوراں بعد جو ملٹنٹس سے انہوں نے سرک شبل پر گولیا چلائی اور اس کے بعد ہی جو تلاشی بیاں ہے وہ انکاؤنٹر کی شاکل اختیار کر گیا ناظرین مزید بھی آپ تک اپ ڈیٹس پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے جہاں تک موٹر گام کلگام کی بات ہے ناظرین وہاں پہ انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے اور یہی بتایا جاتا ہے کہ کچھ ملٹنٹس کے مزید چھپے ہونے کی آشنگ کا بتایا جاری ہے ان دونوں انکاؤنٹر کی اگر ہم بات کریں گے دو سرکشا بلون نے اپنی جان گوا دی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے چھے ملٹنٹس کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے پھلال کے لیے اتنا ہی فارنا وائم سائنگ آپ تیک کیا دو شیئر وائلیبل کمنٹس ان کمنٹس سیکشن اللہ آپ